ان کی ایک کرامت بھی ہے کہ جب کچھ لوگوں نے گاؤں پہ حملہ کیا تو گاؤں کے لوگ کافی ڈر گئے اور آپ کے پاس گئے کہ ان کو پتا چلا کہ کچھ لوگ حملہ کرنے والے ہیں تو یہ ان کے پاس گئے گاؤں کے تمام لوگ اور ان سے کہا کہ آپ دعا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں سید صابیر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کے صدقہ تفعل اور تمام مدرگان دین کے صدقہ تفعل آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے زمینی آسمانی بلاؤں سے آپ کی حفاظت فرمائیں اور تمام بوری بیماریوں سے آپ حفاظت میں رہیں اور حضور غریب نواز اپنے کرم کے سائے میں رکھیں سلامت رکھیں آپ خوش رہیں آباد رہیں تو دوستو جیسا کی ہمارا مشہ نے تمام بارگاؤں کی آپ کو حضری کرانے کا تو آج اجمی شریف سے لگ بگ چودہ کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے ککلانہ آج ہم وہاں پہ آئے ہیں اور آپ کو آج حضری کرانے والے ہیں حضرت بستان خان رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی جو کی ککلانہ گاؤں میں ہیں اور اویسیہ سلسلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور یہ درگاہ کافی خوبصورت بنی ہوئی ہے انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں آپ کو ہم پہنچ چکے ہیں ککلانہ گاؤں میں اور چل کے آپ کو حضری کراتے ہیں اور چلتے چلتے کچھ مولا علی مشکل کشا کرم و لہو و جل کریم کے اقوال ہیں وہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں تو مولا علی کرم و لہو و جل کریم فرماتے ہیں کہ سخاوت کے متعلق سخاوت یہ ہے کہ بینا مانگے دیا جائے مانگنے پر تو شرمہ شرمی اور مضمت سے بچنے کے لیے لوگ دے ہی دیا کرتے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کرم و لہو و جل کریم کے اس ارشاد سے اس فرمان سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کو سخاوت کرنی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے کوئی پریشان ہے اگر اس کی کوئی ضرورت ہے اور ہم اگر اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بینا مانگے ہی ہم کو اس کی مدد کرنی ہے کیونکہ اگر وہ شخص مانگنے آئے گا تو جس کے پاس مانگنے جا رہا ہے وہ انسان شرمہ شرمی سے بچنے کے لیے اور مضمت سے بچنے کے لیے دے ہی دیتا ہے لیکن سخاوت اصل وہ ہے کہ اگر آپ کو پتا چلا کہ یہ انسان پریشانے ضرورت مند ہے اور آپ نے اس کو دیا تو وہی اصل سخاوت ہے کہ آپ اس کے بینا مانگی اس کی مدد کریں اس کی امداد کریں تو یہ اور ایک اور اشاد ہے مولا کائنات علی شہر و خدا کرم واللہ و جل کریم کا جو میں آپ کو اپنے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سخاوت اس کا نام ہے کہ اپنا مال خرج کرو اور دوسرے کے مال پہ نظر مت رکھو تو سخاوت کے متعلق کافی فرمان ہیں مولا علی مشکل کوشہ کے اور ایک اقوال ہو رہے حضرت مولا کائنات کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوزک بلا شبہ ان لوگوں کا مقام ہے جو نیک کام میں کوتاہی کرتے ہیں یعنی کہ جو انسان نیک کام نہیں کرتا ہے اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا ہے تو مولا علی مشکل کوشہ کرم واللہ و جل کریم فرماتے ہیں کہ بے شک دوزک انہی کا مقام ہے تو انسان کو اپنی زندگی میں نیک کام میں کتاہی نہیں کرنی چاہیے نیک کام آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے اور اس میں سستی اور نہیں کرنی چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو اب چاہے وہ کسی بھی مزہ و ملت سے تعلق رکھنے والا ہو زمین میں اگر آپ چاہے وہ مدد کسی بھی طریقے کی ہو لوگوں کی مدد کرنی ہے تو اللہ تعالی آپ لوگوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرو گے پریشان حالوں کی مدد کرو گے تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے تم ان پر رحم کرو گے تو اللہ تعالی تم پر رحم کرے گا تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم کو اگر دنیا میں آئے ہیں اور اللہ تعالی نے اتنی توفیق عطا فرمائیے صاحب نصاب کیا ہے اتنی قوت دیئے تو ہمیں دنیا میں آکے ہمیشہ نیک کام کرتے رہنے چاہیے اور لوگوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے حضرت بستان خان اویسی رحمت اللہ علیہ کی درگہ کے قریب تو ابھی اندر چلیں گے اندر چل کے آپ کو حاضری کرائیں گے اور یہاں پہ ایک عیدگاہ بھی بنی ہے کافی بڑی عیدگاہ ہے جو گاؤں کی تمام لوگ ہیں عید کی نماز یہی پہ ہوتی ہے عید الازا کی عید الفطر کی نماز یہی پہ ہوتی ہے اور کافی بڑی عیدگاہ بنا رکھی ہے یہاں پہ اور اس طرف عیدگاہ کے قریب میں ہی یہ درگہ بنی ہوئی ہے حضرت مولانا بستان خان اویسی رحمت اللہ علیہ کی تو ابھی اندر چلیں گے اندر چل کے حاضری کرتے ہیں آپ کو بھی حاضری کراتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں اندر چل کے اب اندر چلنے سے پہلے جیسا کہ ہم نے یہاں پہ معلومات کی ہے یہاں پہ گاؤں کے لوگوں نے اور جو یہاں پہ خدمت کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو درگہ ہے یہاں پہ عرص جب منائے جاتے ہیں اٹھارہ زیکات کو بنائے جاتے ہیں سفر کے مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو یہاں پہ عرص ہوتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں نے بتایا ہے کہ جو مولانا بستان خان رحمت اللہ علیہ ویسی جو ہیں ان کی ایک کرامت بھی ہے کہ جب کچھ لوگوں نے گاؤں پہ حملہ کیا تو گاؤں کے لوگ کافی در گئے اور آپ کے پاس گئے کہ ان کو پتا چلا کہ کچھ لوگ حملہ کرنے والے ہیں تو یہ ان کے پاس گئے گاؤں کے تمام لوگ اور ان سے کہا کہ آپ دعا کرو تو جو مولانا بستان خان رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ درو مد جتنے بھی گاؤں کے لوگ تھے ان سے کہا کہ درو مد سب یہاں پہ بیٹھو وہ ان کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اللہ کا ذکر کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور آپ نے بھی دعا کی اللہ سے کہ اللہ ہماری مدد فرما تو جب یہ سب مل کے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا کرامت یہ ہوئی کہ جب وہ لوگ حملہ کرنے والے جب گاؤں میں پہنچے تو انہیں کوئی نظر نہیں آیا تو یہ سب سے بڑی کرامت تھی کیونکہ انہوں نے مدد اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ سے جب انسان مدد مانگتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے اور وہ سچے دل سے مانگے ہوئے کسی بھی سوال کو رد نہیں کرتا ہے تو یہ ان کی سب سے بڑی کرامت تھی کہ انہوں نے جب ان لوگوں نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ لوگ گاؤں میں پہنچے تو ان کو اس گاؤں میں نہ تو کوئی مکان نظر آیا اور نہ گاؤں میں کچھ لوگ نظر آئے تو وہ لوگ بھی حیرت میں پڑھ گیا ہے کہ یہ کیسے ہوا کیونکہ ان لوگوں کو تو معلوم تھا لیکن یہ سب سے بڑی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو کچھ نظر نہیں آیا تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بارگاہ کے قریب اندر چلتے ہیں اندر چل کے انشاءاللہ آپ کو حاضری کراتے ہیں دعا کرتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم یہ ساگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار شریف یہاں پہ بنا رکھا ہے یہ حضرت مولانا بستان خان غویسی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اور میں بتا چکا ہوں عرص کب ہوتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کے ذریعے آپ بھی حاضری کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت درگاہ بنی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آستانہ بھی کافی بڑا بنا ہوا ہے اور کافی خوبصورت بنا ہوا ہے ٹائلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اوپر گمت وغیرہ بھی بنا ہوا ہے اور بہار کا جو درگا شریف کا منظر ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پہ کیا کیا بنا ہوا ہے بہار سے بارگاہ کیسے دکھتی وہ بھی دکھاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَيُّوَ الْقَعْفِرُونَ لَا عَبُدُمْ وَتَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَعْبُدْ لَكُمْ دِنُكُمْ وَلِيَدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ الْلَا أَحَدَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَوُ كُفُوَ نَحَدْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قلعوز برربی الناس ملیک الناس علیہ الناس من شرل و سواسل خناس اللذید واسوا فی صدور الناس من الجنت والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین یاک نابدو یاک نستیندین السراعت المستقیم سراعت اللذینا نمتالے غیر المقدوب علیہم والا دعا اللین عمین بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف اللہ امیم ذالکالکتاب اللہ ریبہ فی ودلی المتقین اللہزین یمنونہ بالغیبہ یکمونہ صلاحہ ویم ماذقنام ینفقون واللہزین یمنونہ بما انزلہ علیہ وما انزلہ من قبلک وبل آخرتم یکنون اولائیک علاوہ دمی ربین وولائیک احمل مفلحون وائلہ حکم الہم واحد لا الہ الا ورمان ریمنا رحمت اللہ قریب من الموسنین وما رسلناک اللہ رحمت اللہ العالمین مَا تَعْنَا مُحْمَدٌ عَبَعْدٍ مِرْجَالِكُمْ لَكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمُ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكُتُّ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي مَا تَعْنَا مُحْمَدٌ عَلَى النَّبِي شریفان مُرِدان خاندان چشتیا قادریا نقش بندیا سوغر دیا بطفائل عبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لَتَجْعُلْنَا فِتْنَةَ لِلْقَوْمِ الزَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرْحْمَدِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ ربنا لَيْكَ تَوَقَّلْنَا وَإِلَيْكَ عَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ ربنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ انتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَتُوَلَيْنَا إِنَّكَ انتَ التَّوَابُ الرَّحِيمِ رب جلِّ مُکِمِ السَّلَاةُ وَمِنْ زُرِّيَةِ ربنا وَتَقَبَّلْ دُعَا ربنا اَقْفِلْ لِي وَلِوَالِدِيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ ربنا آتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَاتِ حَسَنَةً وَقِنَازَابَ النَّارِ وَقِنَازَابَ الْقَبْرِ وَقِنَازَابَ الْحَشْرُ وَقِنَازَابَ الدَّنِ ربنا لَتُعَخِزْنَا إِنَّ سِنَا وَقْتَانَا ربنا وَلَتَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَوْا لَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا وَلَتُحْمِلْنَا مَالَا تَاقَتَ لَنَا بِي وَافُوْا أَنَّا وَقْفُلْ لَنَا وَرَحَمْنَا اِنَّا مَالَا فَانْصُنَّا عَلَى الْقُومِ الْقَافِرِينَ رَبِّ رَحَمُمَا كَمَا رَبَّا یَنِ سَغِيرًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا 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 إِنَّا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَأَفَوُوْضُ عَمِّرِ إِلَّا إِلَّا إِنَّ اللَّهَ بَصِرُونَ بِالْعِبَادِ رب یسر ولا تو اسر وتمیم بالخیر اے اللہ تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں حضور غریب نواز کے صدقہ ہے تو فعل میں ہم نے جو فاتحہ خانی کی دعا کی ہے یہ مولانا بستان خان عویسی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظرے اس کو قبول اور مقبول عطا فرما کرم و رحمتہ فرما اور ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے جتنے لوگ حاضری کرنا ہے اپنا سلام پیش کرنا ہے اپنے درود کے نظرانے پیش کرنا ہے ان کی بھی حاضری کو قبول اور مقبول عطا فرما کرم و رحمتہ فرما اپنی رحمت کے سائے میں رکھ دشمن ظالم حاکم کی نگاہوں سے محفوظ رکھ زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھ ایمان کی دولت ایمان کی سلامتی عطا فرما نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو کرزدار ہیں ان کو کرز سے نجات عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ عطا فرما تو دوستو ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے آپ حاضری کر سکتے ہیں دعا خیر کر دیئے سب کے لئے انشاءاللہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت آستانہ بنا ہوا ہے مزار مبارک ہے یہاں پہ بنا رکھا ہے اور یہ کافی خوبصورت ٹائلز وغیرہ مارول وغیرہ لگا کے صاف صفائی کافی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی باہر چلتے ہیں باہر چل کے باہر کا کیا منظر ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سسٹامیٹک بنا رکھا ہے درگا شریف کو اور کافی بڑی جگہ میں درگا شریف بنی ہوئی ہے اور اس طرف میں آپ پیچھے کی طرف دیکھیں گے یہ پیچھے کی طرف کا ہے یہاں پہ اس طرف میں بگیچہ وغیرہ بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ درگا کی جگہ میں ہی ہیں سب پورا ادھر وضو خانہ ہے عید کا آپ کو بتا چکے ہیں وہاں پہ اس طرف بگیچہ ہے کافی پیڑ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اور کافی خوبصورت جگہ ہے خوبصورت جگہ پہ یہ درگا بنی ہوئی ہے اس سے پہلے جو ہم آپ کو حاضری کر چکے ہیں حضرت کللہ شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی وہیں سے اسی راستے سے آگے آنے کے بعد ایک گاؤں ہے ککلانہ گاؤں وہاں پہ یہ بارگاہ بنی ہوئی ہے اور اس کی آپ کو حاضری کر رہا چکے ہیں ابھی آپ اندر سب کے لئے دعا خیر بھی کر دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت بگیچہ وغیرہ بھی یہاں پہ سسٹیمیٹک بنا ہوا ہے اور اس طرف سامنے کی طرف کچھ میدان وغیرہ کھالی جگہ بھی چھوڑیے چھوڑ رکھیے تاکہ وہاں پہ بھی کچھ تعمیرات دے اور یہاں کے ارس وغیرہ جو ہوتے ہیں جیسا میں بتا چکا ہوں آپ کو سفر کی اٹھارہ تاریخ کو زیکات کی اٹھارہ تاریخ کو یہاں پہ ارس منائے جاتے ہیں اور گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں اور آس پاس گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں پہ آتے ہیں کافی ان کا تعاون رہتا ہے اور کافی دھوم دھام سے یہاں پہ ارس منائے جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کافی لنگر وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں یہاں پہ اور کافی لوگ یہاں پہ آتے ہیں آس پاس کے گاؤں کے تمام لوگ یہاں پہ حاضری دینے آتے ہیں اور اپنی دعائیں اپنی منتیں اپنی مرادیں لے کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور یہ بھائی ہیں ان سے ملتے ہیں کیا نام ہے آپ کا جمیل احمد ہے اور یہاں کا جو انتظام ہے انہی کے پاس ہے یہی سارا یہاں کا انتظام کرتے ہیں اور یہاں کی صاف صفائی خدمت وغیرہ تمام انتظامات جو ہیں یہی کرتے ہیں تو جمیل بھائی آپ کتنے سال سے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں یہ جو ہم جیتے ہیں پہلے بات پہ مردین ہیں جیتے ہیں ہمارے مولا ہے پٹانوں کا ہمارے بڑے برشک بھی ان کی خدمت کر گئے ہیں اچھا ان کے بعد میں آٹھ ساتھ نو سال میرک ہو گئی ہیں اچھا پہلے ہمارے گھر بھائی لیتے ہیں اچھا تو جیسا کہ جمیل بھائی نے ابھی بتایا ہے باقی ان کی تمام آگے کی اسٹریٹوں میں آپ کو بتا چکا ہوں جیسا جمیل بھائی بتا رہا ہے ابھی آٹھ نو سال سے ابھی یہاں پہ خدمت کر رہا ہے اور اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں سب انہی کے مورید ہیں انہی کے مورید ان میں سے ہیں اور وہی لوگ سب مل کے یہاں پہ انہی کا تاؤن رہتا گاؤں کے تمام لوگا اور انہوں نے سب نے مل کے اس بارگاہ کی تعمیرات کروائی ہے بھگیچہ وغیرہ جو ہے ارس میں لنگر وغیرہ بھی یہ سب لوگ ہی کرتے ہیں اور جو ارس منایا جاتے ہیں وہ بھی یہی لوگ مناتے ہیں اور ارس میں کافی کتنے لوگ آس پاس کے گاؤں کے لوگ نو سال کا آتے ہیں چوشہ سے ہیں آٹھ رہے ہیں اچھا اچھا نو سال کے لئے ہیں جہاں جہاں ان کے موریدین ہیں اور جو دوسرے گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی سب یہاں پہ آتے ہیں اور آکے یہاں پہ ارس میں شرکت کرتے ہیں اور لنگر وغیرہ کا انتظام میں تاؤن کرتے ہیں اور اپنی حاضریاں پیش کرتے ہیں جیسا کہ دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں پیچھے کچھ کھالی جگہ چھوڑ رکھی ہے تو جب یہاں پہ ارس وغیرہ کا انتظام ہوتا تو یہاں پہ سارے لنگر وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے ادھر لنگر خانہ بھی ہے اور جتنے بھی کافی تعداد میں جو ظاہرین وغیرہ آتے ہیں ان کو یہاں پہ بٹھا کے لنگر وغیرہ کھلایا جاتا ہے اور یہ سامنے کی طرف لنگر خانہ بنا ہوا ہے یہاں پہ لنگر وغیرہ بنتا ہے اور کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور کافی بڑا لنگر وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے ہزاروں لوگ یہاں پہ آتے ہیں آس پاس کے گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں پہ آکے حاضری دیتے ہیں اور لنگر وغیرہ یہی پہ کھلایا جاتا ہے یہ جیسا کہ یہ بتایا ہے میں نے آپ نے کو یہ جو میدانی علاقہ ہے یہ میدان چھوڑ رکھا ہے یہاں پہ تو یہی پہ جو ہے سب کو بٹھا کے لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ اس طرف دلان وغیرہ بھی بنا ہے لنگر وغیرہ کا انتظام یہی پہ اندر ہوتا ہے باہر کڑاؤ وغیرہ لگا ہے روٹی وغیرہ یہ سب سسٹیمیٹک یہاں پہ بنا رکھا ہے انہوں نے لنگر کے لئے الگ انتظام لنگر خانہ بنا رکھا ہے اور یہ دلان میں یہاں پہ یہ جو میدان ہے یہاں پہ جب اس کا پروگرام ہوتا ہے تو ٹینٹ وغیرہ ڈال دیتے ہیں جیسی ضرورت ہوتی ہے اسی حساب سے کہ ٹینٹ کی ضرورت ہے تو ٹینٹ ڈال دیتے ہیں نہیں تو یہاں پہ دری وغیرہ جو بچھا کے چادر وغیرہ بچھا کے سب یہی پہ لنگر لوگوں کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے تو دوستوں ہم نے آپ کو حاضری کرا دی ہے مولانا بستان خان عویسی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی اور جیسا کہ آپ دیکھی رہے ہیں کافی خوبصورت بارگاہ بنی ہوئی ہے درگاہ بھی کافی خوبصورت بنی ہوئی ہے تو ابھی ہم آپ کو حاضری کرا چکے ہیں اور دعا خیر بھی کر دی ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے اور کافی لوگوں کو جو آپ کے ملنے والے ہیں یا آپ کے گروپ سے جوئین ہیں ان لوگوں کو بھی ایسی ایسی بارگاہوں کی حاضری ہو سکے اور وہ بھی زیرت کر سکے ہمارے ویڈیو کے ذریعے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی معلومات آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے حاضری کر سکیں تو آپ ہماری ویڈیو کو اپنے گروپ میں شیئر کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو بھی اس کا اوجر ملتا رہے اور جو لوگ حاضری نہیں کر پاتے ہیں ایسی جگہوں پہ جا کے ان کی بھی حاضری ہو سکے اور وہ اپنے سلام کے نظر آنے اپنے درود کے نظر آنے پیش کر سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہماری ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ نئی بارگاہ میں آپ کو حاضری کراتے ہوئے تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ